Welcome to another video اچھا میں نے جیسے پہلے آپ کو اوپر والے سیکشن کا اسے پہلے والی ویڈیو میں کیا تھا اگر کوئی بانتا ہے اس ویڈیو کو اس وقت دیکھ رہا ہے تو کینڈلی اسے پہلے والی ویڈیو بھی دیکھ لیں بکوز اوپر والے سیکشن بہت امپورٹنٹ ہے اچھا جو سیکنڈ سیکشن جو ہم نے اس کمپنی کی جو کمپنی کے بارے میں بتانے کے لیے تھا وہ تھا کمپنی سنیپ شورٹ کمپنی سنیپ شورٹ بسیکلی آپ کو بتائے گی کہ اس وقت کمپنی کی سیچویشن کیا ہے پریٹی سٹیٹ فارورڈ ہم نے کوشش کیے کہ ایڈیوکیشن کو اس کے ساتھ لنک کرنے کی میں بتاتا ہوں آپ کیسے اپنے آپ کو اس میں خود سیلف ایڈیوکیشن پہ کیسے وہ کام کر سکتے ہیں سو فار ایجمپل لکی سیمٹ آج کے دن کے اندر آپ دیکھیں اٹس ٹریڈنگ ایڈ فائی فور پوائنٹ نائنین سو یہ شیئر کی پرائس ہے جس پہ وہ ٹریڈ ہا رہا ہے آج ہی کے دن اس کی جو چینج کی وہ تین رپے تھی اور یہ پرسنٹیج چینج میں بنتا ہے 0.62 پرسنٹ سو ٹوٹل نمبر آف شیئر جو کہ آج ٹریڈ ہوئے ہیں جس کو وولیوم ہم کہتے ہیں وہ 48,174 شیئرز تھے ٹھیک ہے تو یہ پریٹی سٹیٹ فارورڈ میں نے پہلے آلی ویڈیو میں بھی کہا تھا اس میں کوئی ایسی راکٹ سائنس نہیں ہے اب آجاتے ہیں پرائس تو ارننگ ریشو اگین پرائس تو ارننگ ریشو is basically few of the fundamentals جس کو ہم نے شورٹ لسٹ کر کے اپنی ویب سیٹ پہ دیا ہے کہ لوگ کیا ہوتے ہیں وہ صرف پرائس کو دیکھ کر ایک سپیسیفک ٹریڈ لیتے ہیں ٹھیک ہے but you need to look into the fundamentals of the company کافی لوگوں کو میں نے دیکھتا ہے ان کو لگتا ہے کہ 10 رپے سے جو کم کی کمپنی ٹریڈ ہو رہی ہے وہ اچھی کمپنی ہے اور 100 رپے یا 500 رپے یا 1000 رپے سے اوپر کی جو کمپنی ٹریڈ ہو رہی ہے وہ بری کمپنی ہے ایسا نہیں ہے lucky cement is currently trading at 504 رپے کی 504 یا 505 کی currently ٹریڈ ہو رہی ہے لیکن اس کی جو پرائس تو ارننگ ریشو ہے it's only 11.93 اس کا مطلب ہے آپ اس کو بالکل سمپل ارباز میں کہیں کہ یہ وہ کمپنی ہے جو کہ 12 رپے کے عوض آپ کو 1 رپے اند کر کے دے گی how much price you are paying as per it's earning 11.93 is not a bad basically indicator why you don't need to invest in this specific company اگر آپ کو price to earning ratio کے بارے میں زیادہ details چاہیے تو آپ نے کیا کرنا ہے price to earning ratio کو یہاں پہ اگر آئے کا نشان دیکھیں تو آپ اس پہ click کریں گے تو automatically ہماری جو article ہے which is primarily more focused on price to earning ratio for example اگر آپ اس کے key takeaways میں دیکھ رہیں price to earning ratio is used as a mean of determining stock value of a particular company purpose of price to earning ratio is to help invest and determine future earning growth along with market value of stocks high price to earning ratio indicates it's a over valuation low price to earning indicates under valuation ٹھیک ہے تو سمپل ہے اگر آپ کو آپ نے اس کو سمپل سینریو بیلڈنگ جو ہم نے اس پہ specific ہم نے بتایا ہوا ہے تو اگر آپ اس کو بھی دیکھیں تو ہم نے پوری clearly ایک example کے تھا real time کے ساتھ ہم نے اس کو link کیا ہوا ہے ٹھیک ہے similarly earning per share کیا ہوتی ہے ہر particular company جب بھی کچھ بھی sales کرتی ہے یا net profit کرتی ہے تو اس کی ہمیشہ earning کو ہم track کرتے ہیں earning per share سے کیا earning per share is good or bad اگر اس کی بھی detail میں آپ نے جاننا ہے تو آپ پھر again educational content پہ جا سکتے ہیں ٹھیک ہے book value کیا ہوتی ہے کسی کم نہیں کی by the way یہ جو سارے indicators میں بتا رہا ہوں اس کے اوپر ہماری پوری playlist ہے جو کہ آپ کو simplify کر کے جس کا url بھی میں description میں دے دوں گا if you want to go into the detail to understand either you can see our جو educational blog ہے اس کو دیکھ سکتے ہیں یا پھر آپ جو youtube کے اوپر ویڈیوز ارنے شیئر کیوئے اس کو دیکھ سکتے ہیں for better understanding ٹھیک ہے میں زیادہ time اس لیے نہیں دوں گا کیونکہ یہ content بہت زیادہ ہو جائے گا ٹھیک ہے جو book value ہوتی ہے وہ basically آپ کی balance sheet کے اوپر جو total asset کی worth ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ٹھیک ہے for example the total book value of lucky cement is 384 rupees per share per share پہ ہوگی یہ total value نہیں ہوتی per share کے اوپر آپ determine کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر per share کے اوپر یہ ہے تو as per the current price جس پہ وہ trade ہو رہا ہے اس کے لیے آہا سے ہماری جو current جو price ہے it is trading at 1.65 ratio جو ہے normally warren woofer اگر آپ one سے کم کو recommend کرتے ہیں لیکن یہ وہ price to book value ہوتی ہے یہ change ہوتی رہتی ہے جب یہ 900 کا تھا تو یہ approximately 2 یا 2.2 سے بھی اوپر تھا آج کل یہ نیچے 500 پہ drop ہوئے ہیں تو it is approximately right now at 1.65 ٹھیک ہے اچھا market cap how we can calculate کہ total worth کتنی ہے company کی ٹھیک ہے اس کو understand کرنے کے لیے جو چیز آپ کو دیکھنی پڑے گی وہ تھی number of shares اس company کے total number of shares ہیں کتنے جو اس نے دیئے ہیں ٹھیک ہے اور اس میں سے کتنے shares ہیں جو کہ free float ہے free float کے وہ آپ open market میں buy or sell کر سکتے ہیں ٹھیک ہے so the total number of shares of lucky cement which are which the company totally possess جو کہ 100% کو represent کرتے ہیں 8.323.38 million shares ٹھیک ہے اور اس میں جو open market یا public کو جو انہوں نے listing میں دیئے ہیں 113.18 shares are currently traded یا trade کر سکتے ہیں یا لوگ جنہوں نے stock exchange میں جا کے buy کی institution ہوگے retail investor ہوگے بڑے-بڑے banks ہوگے insurance companies ہوگی ٹھیک ہے یا mutual funds ہوگے ان لوگوں کے پاس جو total number of shares market میں float ہو رہے ہیں وہ 113.18 million ہے ٹھیک ہے so the اگر آپ free float percentage دیکھیں which is trading at the stock market وہ 35% بنتا ہے ٹھیک ہے یہ total number of shares میں سے کتنے public میں shares tradable ہیں تو that is 35% ٹھیک ہے تو total number of market cap اگر آپ دیکھیں اس case میں وہ ہوگی کہ total number of shares جو 323.38 million ہے multiply up جو current rise which is approximately 505 ھوٹیز ٹھیک ہے تو اگر آپ ان دونوں کو multiply لائے کریں گے تو آپ کے پاس current market بنے گی جو کہ 163.3 billion 133 billion کی جو company وہ اس کا بنی ہے ٹھیک ہے جو دوسی چیز جو کہ میں نے اس پہ لائے دا ویڈیو بھی بنائی ہے which is related to different again اس particular company نے پچھلے ایک سال میں کوئی different نہیں دیا اور اگرین میں نے ایک example آپ کو پہلے بھی دی تھی کہ different نہ دینا کا مطلب یہ نہیں کہ پڑا ہوئے ہے بیس بیس اگر آپ پچھلے دو تین سال پہ سے ان کو دیکھیں کیا موٹرز دین کی گاڑی ہے وہ کیا ہوتی میں بعد میں پہنگا سیمسنگ کے اندر انہوں نے انویسمنٹ کی بھی ابھی بھی پروڈکشن سٹارٹ نہیں ہوئی میں ابھی بھی ان کے چیزیں بن رہی ہیں سیلز سٹارٹ ہو جائیں گی سو یو کن نوٹ امیجن کہ ان کی سیلز کے بعد ان کی سٹاک کی پرائس کہاں جا سکتی ہے سو ڈیویرنٹ اس کمپنی نے پچھلے دو سال میں نہیں دیا کیونکہ یہ اپنے پیسے کو ری انویسٹ کر کے اور بزنس کو ڈیویرس تیس پرسنٹ ان کی ڈیویرنٹ ییلڈ ہے اس کے پر ڈیٹیل ویڈیو میں نے بنائی دیا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ڈیٹ تو ایکویٹی بتاتی ہے کتنی لیوریج ہے کمپنی ٹھیک ہے اس کا کتنا ڈیٹ ہے بیس اون ایکویٹی ٹھیک ہے جتنا زیادہ یہ ویلیو ہوگی اتنی زیادہ یہ نیکیٹیب ہوگی اگر آپ نے اس کے بارے میں ڈیٹیل کرنا ہے اگر آپ آئے کے اوپر کلک کریں گے تو آپ اس کی دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے اوپر ہماری ویڈیو لیسٹ ہے وہ بھی میں اس دسکپشن میں ڈال لوں گا نیٹ پروفٹ مارجن اور گروس پروفٹ مارجن گروس پروفٹ مارجن ہے جو ٹوٹل سیلز آپ کی بھی ہے اس میں کسٹ آف وڈ کی سیلز کو نکال لیں تو جو رمیننگ ہے وہ آپ کی بسیکلی گروس پروفٹ بنتا ہے اگر آپ کی پینسل بنانے کی کمپنی تھی اور پینسل کے لیے جو میٹیریل آپ نے یوز کی وہ وڈ تھا تو جو پینسل سیل کرنے کے بعد ایک روڑ کی پینسل کی سیل ہوئی تھی اور وڈ کی جو پینسل 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 مارجن ہوگا نیٹ پروفٹ مارجن جو آپ کی سیلریز اور جتنے بھی یوٹیلیٹی بیل جو ایکسپینسل جتنے بھی آپ اگر اس کو مائنس کر دیں جو جو ریمیننگ باتا ہے وہ نیٹ پروفٹ مارجن ہوتا ہے اس کیس میں جو گروس پروفٹ مارجن تھا وہ پچیس پرسنٹ تھا اور نیٹ پروفٹ مارجن تقریبا اٹھارہ پرسنٹ تھا سیمیلیرلی کرنٹ ریشو کے اوپر زیادہ ٹریڈ کرے ہوتے ہیں تاکہ اس کے اوپر ایکٹیویٹی زیادہ باہر ہوتے زیادہ سیلیر ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایکٹیو تو ایسیڈ کے آپ کتنے پرسنٹ آف یور ایکٹیو ٹھیک ہے دو دفعہ آیا ہے اس کو ہم set کر لیں گے آہ آا اپر کے اپ اپ اگر اس کمپنی میں جو نوارملی سٹاک ایکسینج کے اوپر جب کمپنی ایک سپیسفک لیول تک اوپر جا سکتی اور ایک سپیسفک لیول تک نیچے جا سکتی ہے نورملی جو آ ابھی کے دن پر جو کمپنی کے اوپر جو یہ لیمٹ ہے وہ سیون پائنٹ 5 پرسنٹ ہے سیون پائنٹ 5 پرسنٹ جس دن پر کمپنی کی پرائیس آج کھلی تھی اس نے لیول تک وہ اوپر جا سکتی ہے اور 7.5 تک نیچے جا سکتی ہے which convert into 539.51 کا اپر کیپ ہے اور 464.23 کا لوہر کیپ ہے ٹھیک ہے 52 ویک ہائے یعنی سب سے زیادہ جس طرح میں نے پہلے بتایا تھا ایک سال کے اندر ساڑھے نو سو روپیہ تقریبا جو تھی وہ اس کی پیک ویلیو تھی اور ایک سال کے اندر 485 روپیز جو ہے وہ اس کی لویس پرائیس کی شیئر کی پرائیس کی ویلیو تھی ٹھیک ہے اور آج کے دن پہ اس نے 505.9 کا ہائی لگایا ہے اور 501 کا لو لگایا ہے ٹھیک ہے اور کل کے دن جب یہ کلوز ہوا تھا تو اس کی پرائیس تھی 501.87 ٹھیک ہے تو یہ سمپل کمپنی سنیپ شوٹ کا ایک میں نے آپ کو ایک آورویو دے دی ہے اگر میں زیادہ ڈیٹیل میں اس لیے نہیں گیا because the purpose of this particular ویڈیو is to get you familiar with the data ٹھیک ہے data کی جو Explanation ہے وہ اٹسیل ہم نے پوری یوٹیوب کے پر ایک سیریز بنای ہوئی ہے وہ اس کے description میں مل جائے گی اور اونسا آئے کے بٹن کے ساتھ سارے بلوگ دے دی ہے اور ای تنک اے اے آئے کے بٹن کے ساستسان پر دیا ہے اور اے آئے کے بٹن کے ساتھ سارے بلوگ اس پر دیا ہے اور اے آئے کے بٹن کے ساتھ سارے بلوگ اس پر دیا ہے اور there is going to be on top of all of all what i think i will also place them in this particular description as well so i will see you another video موسیقی